بہمنی فانڈیشن خلال گلبرگا کی عور سے خاجہ بندہ نواز ایوان اردو حال انجمن ترقی اردو کمپلیکس گلبرگا میں گلبرگا کے پرسید شاعر و لیکک وہ ورشت پترکار و دینک سماچار پتر ایخان ایکسپریس کے سمپادک حامل اکمل کی پچاس سالہ ساہتک اور پترکاریتہ سیواؤں کے مانتہ میں ایک شاندار جلسہ اعتراف خدمات اور مشاہر کائجن کیا گیا انجمن ترقی اردو شاہ گلبرگا کی عدیش ڈاکٹر پیوزادہ فاہیم الدین نے اس جلسہ اعتراف خدمات کی عدیشتہ کی جبکہ ٹیپ سلطان شہید ٹرس گلبرگا کی عدیش سید عبدالغنی خاجہ بندہ نواز یونیورسٹی گلبرگا کے عدیش شعبہ اردو پروفیسر عبدالحمید اکبر پرسید لیکک ڈاکٹر غزنفر اقبال اور گھمتا آئینہ گلبرگا کی سمپادک چاند اکبر مکی آتی تھی تھے بہمانی فانڈیشن کے ذمہ دار و گلبرگا کے پرسید وقتی خاضی رزوانو رحمان صدیقی مشہود نے پرسید شاعر و لکھک وہ سینئر پترکار حامید اکمل کو ان کی ارد شتک تک ساہیتی کی وہ پترکاریتہ سیواؤں کے مانتہ کے طور پر فولوں کا گلدستہ دھنیوات پتر یعنی سپاس نامہ سوپ کر سمانت کیا اس اوسر پر عبدالحمید اکبر نے حامید اکمل کے بارے میں وچار وقت کیا اور حامید اکمل کے ویبھن درستی کون کو بیان کیا اور ان کی پرتباؤں اور سیواؤں کی خوب پر شنسہ کی مائفل نیسا شاہ گلبرگا کے سیکریٹری ڈاکٹر کوسر پروین نے وچار وقت کیا اور حامید اکمل کی ساہیتی کو پترکاریتہ سیواؤں کے بارے میں وستار سے بتایا اردو صحافت وہ عدب سنگٹن گلبرگا کے ادھیکش و شائر فصل احمد تیماپوری نے پرسید شائر وقترکار حامید اکمل کا پریچہ کرایا اور سواگت بھاشن کیا اس اوسر پر ڈاکٹر غزنفر اقبال نے بھی سمبودیت کرتے ہوئے حامید اکمل کی سیواؤں کو بیان کیا ساتھی اس جلسہ اقتراف خدمات کے ادھیکش ڈاکٹر پیرزادہ فہم الدین نے بھی ادھیکش یا باشن کرتے ہوئے حامید اکمل کی سیواؤں اور ان کے وقتیت کی سرحانہ کی ساتھی حامید اکمل نے اس اوسر پر سبی کا گھنیواد کیا اس اوسر پر شائر و پترکار حامید اکمل کی ادھیکشتہ میں مشاعرہ عجید کیا گیا اس مشاعرے میں اتیتی شائروں میں رانہ تبسم ممبئی کریم الدین صدھارت نگری ممبئی شکیل زہرابادی حیدرباد مصطفی عدل چھڑکپا شامل تھے ان کے علاوہ استھانیاں شائروں میں فضل احمد تیمہ پوری انجنئر سخی سرمست انجنئر محمد یوسف شیخ الہاد صادق کرمانی حسن محمود راشد ریاض اوساف مجاہد لبنہ شیرین ریشمہ بیگم سارا شہکار اور سید مختار احمد دکھنی نے کلام پیش کر کے حقوب داد پراب کی مصطفی عدل اور انجنئر محمد یوسف شیخ اور راشد ریاض نے حامد احمد پر تہنیتی کلام پیش کیا سید مختار احمد دکھنی نے کاروائی چلائی اور اکبر علاو دین نے سبی کا دھنیواد کیا بودھا پھلا داری کے پر دیکھے دیکھیں سیتم ہماری بات کرنا سیتم ہماری بات کر نے سیتم ہماری بات کری سوچھے تکھے تمہارے حسنے سے حسنہ میرا بڑھایا ہے دکھر جاتا میں جب تم خفید ملے دیل کیا تمہارے حسنے سے حسنہ میرا بڑھایا ہے دکھر جاتا میں خفید تم جو سمکاری نہیں کرتے بلاوے پر خدا کے یوں سبھی لپی کہتے ہیں مراوکے پر کسیح کے یوکِ دوبے замیندمی کے بخش کر کر کریم بابا 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 بتاتہ دیتے ہیں خود کو آپ کی دنیا کے مندر سے بابا بتاتہ دیتے ہیں خود کو آپ کی دنیا کے مندر سے جو بھی حقیقت کے شское جبھومتاری نہیں کرتے بابا بابا کھومتر مزہر جناب اکمل صاحب خلوص و پیار کے مزہر جناب اکمل صاحب وہ سادگی کے ہیں پیٹر جناب اکمل صاحب خلوص و پیار کے مزہر جناب اکمل صاحب وہ سادگی کے ہیں پیٹر جناب اکمل صاحب آن ہے شیع و عدد کی تو صحابت کی بھی جان کہ مردم برنا کے عزیم سخن اور جناب پکمل صاحب دیکھیں کہ آپ مہیں زندہ دن اور خوش نزائجی کے معلی شاد ہوتا ہے ہر ایک آپ سے عو saves ملک جناب پکمل صاحب شاد ہوتا ہے بنائی رعک着 آپ سے ملکہ جناب Laurel صاحب آپ کی شادعتی کا عظاق زلان ہے مجھ کو آپ کی شادعتی کا عظاق زلان ہے اس کو مجھے کہ� جائے اس سے مٹھا زلانگر ح Juda س 만나 ہے آپ کی شادعتی کا عظاق زلان ہے مجھ کو مجھے کہع جائے اس سے مٹھا زلانہ orden صاحب کچھ نے کہا